چیف الیکشن کمیشنر سیاسی جماعتہ دے الزامات کو مسترد کرتا اکنین انتخابات سو فیصد صافت شفاف تھے مسائل دا سرمنہ رہا پر ناکامی کرنے تھے چیف الیکشن کمیشنر نتائج تاخیر دے ذمہ داری آرٹی سسٹم دے پاری تھی اکنین فارم پنتالی پر شکایتہ محصول تھی ہاں جنہ دا جائزہ گندے پیوں پانچ جماعتہ سچ اکنین پہندہ الیکشن کمیشن بھی کور کے نیمان دا پیا جنہیں نتائج اعلان اصلا کرسوں وہ اصلی اوسی فارم فارٹی فائیو کی ہمیں اگر ایک پولنگ سٹیشن سے بھی اطلاع ملے ویڈ ایویڈنس کے نہیں دیا گیا تو ہم اس پر سختی سے ایکشن لیں گے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فارم فارٹی فائیو دیا نہ گیا ہو اس ٹائم کی جو ریزلٹ ایناؤنس ہوا تھا وہ ڈیڑھ بجے ہوا تھا اس دفعہ لا میں ہم دو بجے تک اعلان کر سکتے تھے ہم صرف دو گھنٹے لیٹ ہوئے ہیں تو اس کے اتنے فسانے بن گئے ہیں کہ نتیجے کا اعلان کرنے میں اس تاخیر کے باعث آپ سب مزدرب رہے اس تاخیر کا سبب کسی حد تک نیا سسٹم ہونے کی وجہ سے آر ٹی ایس کے استعمال میں پیش آنے والی دشواریاں جو کہ تکنیکی نویت کی تھیں اس کے علاوہ موسم کی خراب صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بنیادوں پر تمام پریزائیڈنگ افسران کو کانوائی کی صورت میں ریٹرنگ افسران کے دفاتر تک لانے کا طریقہ اکار اختیار کیا گیا جو اس میں تاخیر کا سبب بنا کہ صرف دو گھنٹے کی ڈیلے کی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ایک ٹیکنیکل سسٹم تھا جو ہم نے پہلی بار انٹروڈیوز کیا اور اس پہلی بار میں کچھ ہمارے اپنے سسٹم ٹیکنالوجی ایسی ہیں کہ تھوڑا سا پریشر ہو کسی چیز پہ تو وہ کام کرنا بند ہو جاتے ہیں کوئی داغ نہیں لگا نہیں نہیں کوئی داغ نہیں لگا دو گھنٹے میں داغ نہیں لگتا اور آپ کو بتا آپ کو وجہ بتائی ہے پھر بھی کہتے ہیں داغ لگ گئے سب پانچ سیاسی جماعتیں اس پر پانچ سیاسی جماعتیں غلط نہیں کہہ سکتی نہیں نہیں آپ یہ کیوں تصور کر رہے ہیں کہ وہ پانچ سیاسی جماعتیں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی اور الیکشن کمیشنر پاکستان غلط کی